انہیں بسر خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے خلیفہ قتل ہو گیا ہے قتل ڈالتے ہیں علی کے سر علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی وہ تو ہوئی ہوئی حکومت پہ قبضہ ہمارا ہو جائے گا یہ ایک پورا گروہ لے کے ایک لشکر لے کے بسرہ سے روانہ ہو گئی خبر مدینہ پہنچ گئی مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا علی نے رستے میں جا کے قائن مدینہ داخل ہونے سے پہنے روکے رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہو گیا کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے جنگیں جمل اب وہاں پہ آکے اونٹ کھڑا ہو گیا اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا میں اب ایک لمحے کے لئے واپس جاتا ہوں ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے اس بی بی نے تلہا اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے انہوں نے کہا مقام حواب ہے اس نے لرس کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگہ کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں گا وہ حق کے خلاف تھے چالیس بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھے جنہوں نے حواب پہ جھوٹی گواہیاں دے دی یہی گواہیاں فتق میں استعمال ہوئی تھے اب آکے کھڑے ہو گئے میدان سج گیا علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو کیونکہ ان کی سازج تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو مولا علی نے بس میں بلکل ختم کرنے لگاؤں چاند چہرے نیند میں آگئے ہیں تو اب میں بلکل ختم کرنے لگاؤں بات بات مکمل کرنے لگاؤں سرگار دشمنی اے آلی مولا نے بسم اللہ سرگار بادشاہ حسین عزت دے مولا نے جناب حسن کو بھیجا حسن جا کے سمجھا کے آ جناب حسن آئے اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھی حسن نے آکے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینہ خیر و خریت سے آپ فیت سے چلے جائیں یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے انہوں نے کہا نہیں میں ہر صورت میں جنگ کروں مولا حسن واپس ہے مولا نے آکے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لئے تیار نہیں مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے جنگ رکے مولا نے آخری حربہ استعمال کیا مولا نے فرمایا محمد بن عبی بکر تم جاؤں جب محمد بن عبی بکر کہے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر دو سپاہی گھرے تھے پہرہ دینے کے لئے جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو رکا کہاں جا رہے اس کا میری بہن ہے میں ملنا چاہتا ہوں انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے محمد بن عبی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روز نہیں ہے انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا جملے محمد بن عبی بکر کے نہ ہو میں اپنی گردر کا لہود ہو محمد بن عبی بکر کا کس بھائی ہونے کا سائدہ اٹھا رہی ہے تیرے جیسے ہزار بہنے ہو میں علی کی نوکری سے قربان کروں میں علی کی نوکری نہیں چھوڑا میرے سامنے حدیث پیغمبر ہے میں واردو علی کی نوکری سے اسے کہا پھر محمد واپس محمد بن عبی بکر واپس آگئے صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بلکل وست میں لاکھیں کھڑا کر دیئے طریقے کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹ ہو جیسا نہیں تھا اس کا چہرہ حیبتناک تھا نکیلے دانت تھے لمبا قد تھا اونٹوں میں بھی وحشتناک اونٹ تھا جس میں لاکھیں اماری رکھی گئی اماری میں انہیں بٹھایا گیا ارد گرد حسار گھوڑوں کا باندھا گیا جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے یہ حملہ کیا جائے حملہ کرنے کے لئے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پر آنا چاہے تو آئے کتابیں کہتی ہے کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی وہ سازش نہیں گئے ایک ایک سپاہی ادھر سے آتا اونٹ کی مہار چونتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کرتا گردنیں کٹنی شروع ہو گئیں لوگ رضا کرانا طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتھار رہا شروع سپاہیوں نے کہا یہ علی لڑے کسے ہم لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں وہ سامنے آکے گردنیں کر دیتے ہیں اونٹوں کی کوئی مہار چونتا ہے کوئی اونٹ کے پاؤں چونتا ہے علی نے کھڑے ہو کے فرمایا اب مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے تو مولا بھر اس کا حل کیا ہے مولا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس ہو تین انداز لیچے اتراؤ واپس ہو سارے سارے علی کے پیچھے واپس آئے مالک مالک ایسٹر خیمے سلک حکم بادثا مالک گھوڑے کی زین پہ آؤ تلوار نکال مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے مولا حکم فرما اونٹ کی ٹانگ کاٹ کیا اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں مالک ایسٹر گھوڑے کی زین پہ حکم علی تلوار نیام سے نکالی پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے گھوڑے کی زین چھوڑی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا اونٹ کی گردن کٹی مالک گھوڑے کی پچھ میں سوار ہوئے گھوڑا آگے نکل گیا پیچھے ملکے مالک نے دیکھا تین اونٹھیں ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا دوسری ٹانگ کٹ گئے دو ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے مالک پھر پیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے ٹانگ کٹ گئی ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا حق ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہے اللہ کی غیبی قوت یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا علی کے نوکروں میں سنسناتی ہو گئی یا علی یہ کیا ہوا علی فوراں علی نے اپنی اب آپ پھینکی علی ایلے پہ آئے مالک جی مولا مالک ٹانگ کٹ مولا کٹ رہا اونٹ گرنی رہا فرما لا حولہ والا پڑھ کے کٹ اونٹ نہیں شیطان کھڑا مالک لا حولہ والا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر کتابیں کہتی ہے مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دھڑایا مالک نے دونوں گھڑنے زمین پر رکے لا حولہ والا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کٹنا تھا اونٹ زمین پر گرنے لگا اماری زمین پر آنے لگی لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے یہ علی نے کیا کیا ہے ابھی نبی کی سوجہ کی توہین ہونے لگی ہے ابھی اماری اونٹ کی پوشت سے زمین پر آئی نہیں تھی یہ علی کی پوشت کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سی چوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دھڑا کے بھاگا اس نے اماری زمین پر آنے سے پہلے خودج کے اندر ہاتھ ڈالا انہیں اٹھا کے گھوڑے کے پوشت میں بٹھایا اس نے پیچھے سے آواز ہگے گا ہائے کیا کیا علی نے نبی کی سوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا اس نے نکاب ہٹا گا چپ تیرا بھائی محمد بھی نبی بکارو مگار نہیں تیرا بھائی محمد بادشاہ حسین عزت دے جس نے پنتالیس منٹ میٹھا ساتھ دیا اکلی صدر بھی اسی بندے کے لئے بادشاہ حسین عزت دے شہزاد دے شہزاد دے کھوڑا ہے تیرا بھائی محمد بن افرسل اب جس جملے کے لئے دی پوری محنت کی ہے جملہ نہیں پڑھنے لگا میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا ایک لمحے کے لئے کوٹ شہاں اپنی سماتے مجھے ادھار دے دے اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ حلکہ محسوس کروگے یا جب محمد کی آواز آئی دوبارہ آکے خیمے میں بٹھایا گیا علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے خیمے کے باہر آئے علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا پھر میں نے محمد بن ابی مکر کو بھیجا میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس جلی جائیں لیکن آپ نے اپنے نسبت کا خیال نہیں کیا مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تمہیں نسبت کو سمجھ آتا بھی ہے نہیں بھی ہے نہیں اتنا جملہ کہنا دونے کا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاز غارج کر میں ہوں نفس پیغمبر میں ہوں نفس اللہ ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے اللہ کا نفس بھی تھا محمد کا نفس بھی تھا اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب سیگر نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا نفس آتا ہے نکاح جسم کا نہیں نفس کا نفس محمد کا نام علی ہے نفس محمد تھا نہیں نفس محمد ہے آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے بس یہ ایسا واقعہ رونما ہونا تھا یہ علی کی دشمنی اور پھیل گئی پھر سفین آگئی سفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے مہر طریقے سے سامنے آگئے جمل اور سفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بجوائی گئی کوفے میں ایک کتامہ نامی عورت کو تیار کیا گیا یمن سے ایک بندے کو کریدا گیا جس کا نام عبد الرحمن تھا اسے کوفے بھیجا گیا یہ قتل علی سے ایک مہینہ پہلے کوفے پہنچ گیا یہ کوفے میں داخل ہوا یہ پہلی بار مسجد میں علی کے پیچھے نماز پڑھنے آیا مولا نے اس کی طرف دیکھے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْاِلَيْهِ یہ کوفے میں تھا یا بیمار ہو گیا طریقہ کہتی ہے اس کی دوا اور پانی لے کے خود علی کے گھر گئے اس کا کوفے میں کوئی تھا نہیں علی نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اس ملاؤن نے کہا میں نے دنیا میں تجھ جیسا شریف امام نہیں دکھا اتنا جملہ کہنا تھا یا علی کی داڑی آنسوں سے بھر گئی اس نے کہا یا علی آپ روئے کیوں ہیں علی نے فرمایا ایک طرف میری امامت کی تریفے کرتا ہے میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اس کے گھر بیٹھ کے علی نے فرمایا تو میرا قاتل ہے اس نے کہا یا علی میں آپ کے قتل کا ادادہ نہیں رکھتا علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے تو کس کے گھر میں رکا ہوا ہے تو انہیں اپنی تلوار کہاں سے خرید کے کس زہر میں بجھائی ہوئی ہے اگر تو کہے تو میں اب ہی تجھے بتاؤں کہ اس وقت وہ تیری تلوار کس کے گھر زہر میں بجھی ہوئی ہے جو تُو نے وہاں سے دس دن کے بعد اٹھانی ہے اس تلوار کو تُو نے سنبھالنا ہے اور انیس کی صبح تُو نے میرے سر پہ ضرب لگانی ہے